اسلام علیکم تو جس طرح پاکستان میں لوگوں کی شناخت کے لئے ان کا شناخت کار ہوتا ہے تو اسی طرح اسٹریلے میں رہنے والوں کی شناخت کے لئے ان کا یہ ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے اس سے آپ کی شناخت بھی ہوتی ہے اور اسی طرح آپ اس کے ذریعے ڈرائیو بھی کر سکتے ہو اور جس طرح میں نے دکھائے تھے کہ یہاں پر لوگ پیدل نہیں گمتے بلکہ سب کا گاڑیوں میں آنا جانا ہوتا ہے اور سب لوگ گاڑیوں میں ہی گمتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ کارڈ یہاں پر رہنے والوں کے لئے سب سے ضروری چیز ہے تو کوئٹہ میں میں نے کبھی ڈرائیو نہیں کیا تھا اور کوشش بھی نہیں کی تھی اور یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے لوگ مجھ سے یہی سوال پوچھتے تھے کیا تم نے اس سے پہلے ڈرائیو کی ہے تو میرا جواب یہی ہوتا تھا کہ نہیں میں نے اس سے پہلے کبھی ڈرائیو نہیں کیا ہے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کو اس کے بعد کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر ضروری ہے اور یہاں پر آنے والوں کی سب سے پہلی کوشش یہی رہتی ہے کہ وہ یہ کارڈ حاصل کر لیں تو یہ کارڈ آپ کس طرح حاصل کرتے ہو تو پڑیز تو ڈرائیو لائسنس حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ چوزے بیسٹ آنسر والے سوال ہوتے ہیں ان میں تو ان سوالوں کو پہ ریکٹس کرنے کے بعد آپ کو ڈرائیویں اور سڈک میں جو قانون ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا اور آپ ان سے سکھیں گے تو ان میں سے کچھ قوانین یہ ہے تو ڈرائیویں کے کچھ قانون یہ ہے کہ یہاں پر ہر گلی کے سیرے پر آپ کو اس گلی کا آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس گلی کا وہ لیمیٹ سپیٹ اس پر لیمیٹ آپ کو دکھائی دے گا اور اس کے علاوہ بہت سے مختلف سائنس روڈوں کے سائٹ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں سلو ڈاؤن کا یا پھر کسی اور چیز کا اب یہ دیکھ سکتے ہیں اور راؤنڈ آباؤڈ کا یا پہ نشان لگا ہوا ہے کہ یہ راؤنڈ آباؤڈ ہے اور ہمیں یہ رائٹ سائٹ کے گاڑیوں کے لیے ہمیں رکھنا چاہیے اگر نہ ہو تو پھر ہم آگے جا سکتے ہیں اور اسی طرف بہت سارے اور ڈرائیویں کے قانون ہے آپ پر کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے تو وارڈیز وارڈیز اب یہ دیکھ سکتے ہو تائر سائٹ میں کوئی گاڑی نہیں تو ہم اچھی طریقے سے ہم جا سکتے ہیں تو ایک اور جگہ ہے گیووے اسے ایک گیووے کہتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں رکھنا چاہیے اور دوسرے گاڑیوں کے لیے ہمیں ان کو راستہ دینا چاہیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر یہ چھررن کروسنگ ہے جو اسکول کے بچے ہیں وہ یہاں سے بزرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر سپیڈ کم کرنا چاہیے تو یہ قانون وغیرہ ہے جو ہمیں ان کا خیال لکھنا چاہیے اور سکھنا چاہیے تو اگر آپ اس کمپیوٹر بیس ٹیسٹ میں اگر کامیاب ہو جائیں گے تو پھر آپ کو یہ میرا والا یہ ڈرائیون لائسنس ملے گا جس کو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لرنر پرمیٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ کرتے وقت آپ کے پاس ایک انسٹرکٹر ہونا چاہیے جو کہ فل لائسنس ہو یعنی اس کا لائسنس کمپلیٹ ہو اس کے علاوہ آپ کے گاڑی کے آگے اور پیچھے جو پلے نمبر ہے اس کے ساتھ ایک ایل شیپ کا ایک سائن ہونا چاہیے اس کے بغیر اگر آپ ڈرائیو کرو گے اور اگر پولیس نے پکڑا تو آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا اور وہ جرمان آپ کو ادا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ اکیس سال سے چھوٹے ہو یعنی میں ابھی اکیس سال سے چھوٹا ہوں تو مجھے ایک سو بیس گھنٹہ اسی طرح انسٹرکٹر کے ساتھ ڈرائیو کرنا پڑے گا تاکہ میرا وہ گھنٹہ کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد میں آگے ٹیسٹ دے سکتا ہو اور جو ایک سال سے اوپر ہے وہ ایک سو بیس گھنٹہ نہیں ہے وہ کبھی بھی دوسرا ٹیسٹ دے سکتا ہے تو اس کے بعد آتا ہے حضر ٹیسٹ موسیقی تو ہم آئی تھے یہاں پر ڈرائیو ٹیسٹ دیں اور الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے تو یہ ہے تو یہ حضر ٹیسٹ ہے جس میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور یہ والا ٹیسٹ بھی کمپیوٹر بیس ٹیسٹ تھا لیکن اس کے سوال اوچھوزے بیس ٹانسر والا نہیں تھا لیکن کچھ اس طرح کا تھا جیسے کہ آپ خود ڈرائیو کر رہے ہو اور آپ کو کب جانا ہے کب سلو ڈاؤن کرنا ہے اور کب آپ کو اسٹوپ کرنا ہے تو اگر آپ کا ایک سو بیس گھنٹہ بھی کمپلیٹ ہوا ہو اور آپ نے حضر ٹیسٹ بھی دیا ہو تو اس کے بعد آپ کا ایک اور آخری ٹیسٹ اور رہتا ہے اور وہ ہے اس آفیسر کے ساتھ جو کہ آپ کے پاس بیٹھے گا اور آپ کی ڈرائیونگ چیک کرے گا تو اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کو جو ایل پلیٹ تھا اس کے بعد آپ کو پی پلیٹ ملے گا جو ریڈ کلر کا ہے اور آپ بھی اس کو بھی مطلب ایک سال تقریباً ڈرائیو کرنے کے بعد پھر وہ آپ کا پی بھی مطلب گرین ہو گا تو ابھی ہم نے ہزار ٹیسٹ پاس کی ہے تو ابھی انہی دنوں میں ہم دوسرا ٹیسٹ بھی دیں گے اور آپ ہمارے دعا کریں کہ ہم وہ ٹیسٹ بھی پاس کر لیں تو اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ آج عید مبائلہ ہے اور آپ سب کو عید مبائلہ بھی بہت بہت مبارک اور عید سے آیا ہے جس پچھلے بلوگ میں میں نے کہا کہ اگر یہاں پر کوئی جیشن کا اتمام ہوا تو ہم ضرور آپ کو دیکھائیں گے تو یہاں پر کچھ دن پہلے یہاں پر ایک جیشن کا اتمام ہوا تو ہم وہاں گئے تو آپ دیکھیں وَاللہُ الْخَانِقُ الْبَارِقُ الْمُسَوِّرُ لَوْنَسْمَاءُ الْحُسْنَا موسیقی ایساً پر کچھ پخودے ہیں موسیقی استقادل موسیقی 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 دوسير ماہی پہ دریا عشق علی جویاد بقلب عابل لبان ظاہن ذکر علی گویاد حرانک خواہان روزی رزوان روح علی پویاد اید قدیر است جشن امیر است مولا علی جانم اید قدیر است جشن امیر است مولا علی جانم دل به تو بستم عاشقم استم خدا گواهی من اندر حیاتم پس از وفاتم تویی پناه من من بی قرارم در انتظارم کنی نگاه من اختارم موسیقی 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 تو یہ تھی کچھ ویڈیوز عید غدیر کی جشن کی اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا عید غدیر بھی اچھی طریقے سے گزرا ہے اور عید موبائلہ بھی اچھی طریقے سے گزرے گا تو اس کے علاوہ ہمارے لئے دعا کریں تاکہ ہم اپنا دوسرا ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی پاس کر لیں اور اس کے علاوہ آپ میں سے اگر کوئی ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ بھی احتیاط کیجئے اور اپنا خیال رکھیے گا تو دیر سٹ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی